جان آپ کے حرمت سنتے ہی اہل ایمان کے احساس میں عقیدت کی کلیاں جٹکنے لگتی ہیں ہر طرف رنگ و نور کے زمزمیں اپنا حسن بکھیرنے لگتے ہیں دل و دماغ خوشبو سے مؤتر ہو جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں جبکہ مرکز خیال و فکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو اور جو لوگ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کے نات پڑھتے ہیں عدب کے ساتھ نات پڑھتے ہیں یقیناً ان کے کیا کہنے کہ ان پر اللہ اور اس کے حبیب کی کیا کرم نوازیاں ہوتی ہیں اور یہ ہم سب دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جو لوگ محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان کرتے ہیں ان کی عظمتیں اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے بے شک اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کے عدب کے ساتھ احسن طریقے سے نات پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات خانوں میں ہمیشہ شمار کیے جائیں پرگرام کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعروف کرواتی چلو میری پہلی مہمان شخصیت ہم سب کی جانی پہچانی ہمارے پرگرام کی جان شان اور تابندگی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ السلام علیکم باپا والیکم اسلام اور آج بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کافی آپ بہت عرصے بعد آئیں ہم بھی بہت عرصے بعد آئیں لیکن آپ بہت عرصے بعد آئیں ہاں میں کافی عرصے بعد آئیں دوسری مہمان شخصیت نات خانی کی دنیا کا ایک نیا نام ہمارے ساتھ موجود ہیں سمن بطول اسلام علیکم انہی کے ساتھ ایک اور سناخان سیدہ وریحہ سراج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم اور انشاءاللہ تعالی وقت مناسب سب سے ناتیں بھی سنیں گے لیکن سب سے پہلے ہم سنتے ہیں سمن بطول سے کہ یہ ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں حضور کی بارگاہ میں کون سی نات پیش کریں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرشم اللہ حضور جانتے ہیں پوچھ کے سدرہ پیرول امین کہنے لگے پوچھ کے سدرہ پیرول امین کہنے لگے کیسے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کیسے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں جی آپا سمن پہلی بات اس کی آواز سنکے مجھے ہماری بہت پیاری بچینا تھا مجھے یاد آگئی امیمہ آدل جو ایکسیدنٹ میں جس کے بالکل مجھے لگا امیمہ پڑھ رہی ہے بہت خوبصورت آواز آپ کی پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے تو تم اگر پہ پہ رکھو گی نا روح الامی تم اور ہے آنا تو ہے پتا نہیں چل رہا تھا ٹھیک ہے نا پہنچ کے یہ ماشاءاللہ سرب نقشبندی صاحب کا کلام ہے بڑا شورہ ہے آپاں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں تو آپ پے پہ جگہ لو تو رہول ہمیں ساتھ کہلو گی بہت ہی خوبصورت آواز تمہاری تمہاری رینج بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سبھاناللہ سیدہ وریحہ سراج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سنتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلام سنا رہی بسم اللہ صلی اللہ اید نانا آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائیں کڑے ہیں سوالی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ موج میرے سامنے تھا ابھی تک تصبر تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نا آلی جی آپ سیدہ بریہا ہاں بہت اچھیت میں یہ آواز سٹرونگ ہے تو سچ موچ نہیں پیش لے موچ سچ موچ ٹھیک ہے نا اور یہ بہت پیار سے پڑھنے والا کناہ میں آواز لن تمہیں بہت اچھی دیے چل دی نا ٹھہر کے پڑھا تھوڑا نا یہ ہے بڑا آج کامبینیشن بہت دھیمی آواز ہے ایک بڑی طاقت اس نے کھانا بہت زیادہ کھایا ہوا اس نے کچھ نہیں کھایا ہوا ہے نا ایسا ہی لگ رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہونے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ایمن بات کریں ایمن اتنی جلدی میں ہوتی نا نام بتاتے وقت جی ایمن نا پیش کریں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں لاہور سے سنبل بول رہی ہوں جی سنبل نات پیش کریں گی سنبل جی بسم اللہ صلی اللہ یہ کرم یہ کرم دے ہوں تفاقا یہ کرم دے ہوں تفاقا ماشاءاللہ ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مالیکم اسلام کون اور کھاں سے بات کریں ہیں اقصہ بات کریں اسلام علیکم سے جی اقصہ کیسی ہیں الحمدللہ آپ کسی ہیں آپا کسی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر جی اقصہ بسم اللہ صلی اللہ یا محمد نور مجاسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجاسم ماشاءاللہ سبحان اللہ جی آپا ایمنت ہی کمالیہ سے ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری ہاں اچھا پڑا اس نے اسکیل بھی عائٹنگ صحیح تھا سنبل تھی لاہور سے روکے مصطفیٰ کو دیکھا خلیش مزفر صاحب کا کلام اقصہ نے پڑا بہت عرصے بات سنا ہم نے نور فاطمہ اقصہ ایک اور بچی میں نام اس کی یاد نہیں آرہا تلحہ تلحہ لاہور کی اسلام آباد سے بہت اچھا پڑا اور جلدی علی فون کیا کرو غائب نہ ہو جائے کرتی اقصہ اسلام آباد سے یا محمد نے مجھے سم اقصہ نے بھی اچھا بڑا بہت ہے ماشاءاللہ ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقت پاہ وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راول پنڈی سے سبی سے کون راول پنڈی سے راول پنڈی سے کون نام کیا آپ کا سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ ماشاءاللہ جی عائشہ ناظرین پیش کریں گی آپ بسم اللہ پیش کیجئے اہت میرسل مکی مدنی اہت میرسل مکی مدنی کون ہے نمے تمسا کوئی نہیں کوئی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں مرسل زرفان بات کر رہی ہوں میرے کو خاص سے جی مرسل زرفان ناظرین پیش کیجئے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بشیر کہیے ناظرین 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 کہیے انہیں سراج منیر کہیے ماشاءاللہ ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے خیال میں ایک کول نہیں سن رہی ہیں جی آپا سیدہ عائشہ راولپنڈی سے ماشاءاللہ مجھے تو اندازہ نہیں کیا عمر ہوگی لیکن اگر اس عمر میں یہ ایسا پڑھنا شروع کیا ہے تو بھئی دو چار پانچ سال میں تو بہت زبردست انشاءاللہ بلکل سرمیں بلکل لہمیں ہر چیز اس کی صحیح بس ایک چیز ٹھیک کرانے کی ضرورت ہے ختم رسول یہ ختمے نہیں بولنا ہے ختمے بولنا ہے اچھا جی میسے ذرفان تھی میر پور خاص سے بشیر کہیے نظیر کوشش کیونے اور محنت تھوڑی سی کرلے تو انشاءاللہ ضرور اچھا پڑھیں گے اب سمن بطول سے ہم سنتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلام سنانے ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتو پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینا میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم محمد اس میں رہتے ہیں شاہِ دو عالم اس میں رہتے ہیں شاہِ دو عالم جب سے مہمہ ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد محمد اس میں پہ آپ جگہ لیے تھی پکا کر لو تو بہت خوبصورت ہو جائے گا بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ رچا ہو ہے فیل ہے اپنا انداز ہے اور اپنا انداز ہے very good شاہ بیش تم کیا کرتی ہو پڑتی ہو کیا کرتی ہو کیا پڑتی ہو میں سیکنڈ ڈیر میں ہوں ماشاءاللہ بہت شاہ بیش اب سیدہ وریحہ سراج سے سنتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے گھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میرے آنسوں میں مدینے کی گلیاں مدینے کی گلیاں نا جانے کھلے کب امیدوں کی کھلیاں امیدوں کی کھلیاں میں روتا ہوں یا مرتضی کہتے کہتے مصطفی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ وریہ اچھا پڑا یہ کلام ماشاء اللہ جب سنو یہ بنیازی طرح پر سمشاد بیگم نے پڑھا اور پھر نہیں ہے دنیا جانا روفی بھائی کی ویسے پڑا تو بس ہرشید احمد ہرشید احمد میں نے جو پڑا اس کو سنا روفی بھائی کی ویسے اور ان کی وید سے پھر ماشاء اللہ تو یہ بڑا اچھا کلامیں پڑھا بھی آپ میں اچھا تھوڑی سی سوفنس لاؤ پڑھنے بس مِتھاس اب سومن سے ایک بار پھر سنتے ہیں سومن ہمیں کام سا کلام سنا رہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس کو دیکھی نہیں رہے میں امیمہ میرے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے بس سکتا ہے اللہ اس کو عجر عظیمت حفظہ آمین صلی اللہ علیہ وسلم رہے جا تے یہ ارمان آئی میرے سینے میں رہے جا تے یہ ارمان آئے میرے سینے میں نکابے کی گلی دیکھی نہ پہنچ میں مدینے میں محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں محمد محمد اس طرح میں کہ جیسے سور آسین وہ قرآن کے سینے میں محمد 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 کالریں ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں غزالہ ناظم بات کر رہی ہوں جی غزالہ صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گی ماشاءاللہ آپ بہت اچھی آواز کی مالک ہیں اللہ پاک نے آپ کو بہت اچھی آواز عطاق کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ناتیں ہم کو تناتی ہیں اور تابندہ لاری صاحبہ پہتھی ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی ناتیں وغیرہ پڑتی ہیں اگر اب تم ابھی یہ نا کہتی نا ابھی جھگڑا ہو جاتا ہے یہ بتا رہی ہوں میں تمہیں آپ کی تعریف تو بلکل بنتی ہے ماشاءاللہ اللہ کی نعمتیں سب پہ جی غزالہ صاحبہ نات پیش کریں گی یہ بلکل ہو رہی ہے میں نات پیش کریں گی جزاک اللہ جزاک اللہ صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد 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 ایک اور کالر ہیں مارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں سلام علیکم محمد جی کون اور کہاں سے بات کریں میں صدرہ ایک خان بات کر رہی ہوں تراجی سے جی صدرہ نات پیش کریں گی جی میں نات پڑھوں گی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقت پہ وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں کہ سنائے سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنہ سرکار ہماری سناخانی قبول فرمائے ملتے ہیں ایک چھوٹی سا وقت کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ نات پیش کریں تھی کالر تھی غزالہ ناظرین اور انہوں نے پیش کیا دروش شریف پڑھ سکیں وہ اس کے بعد کالر ڈسکنیکٹ ہو گی تھی وہ کہتے ہیں دیکھ کر ایک دانہ ہی آپ کو ایک تو غزالہ ناظرین کی بولنے میں بھی آواز بہت خوبی تھی اور پڑھا بھی انہوں نے اچھا ہے وہ اچھی بات ہی کہ انہوں نے ہمیں تعریف بھی کی تھی تو وہ اچھی بات ہے صدرہ عرفان کراچی سے تھی حضور ایسا کوئی انتظام نہیں ہے یہ بھی اچھا پڑھا ہے آواز بھی اچھی تھی اب ہم سنتے ہیں سیدہ بریہہ سراج سے ہمیں کونسا کلام سنانے والی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مثل مصطفی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دستِ قدرت انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دستِ قدرت قدرت کوئی شاہ کر ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ سبحان اللہ خوش رہی ہے بہت اچھا پڑا تمہیں بس تم ذرا سی کوشش کرتے ہیں سوفٹنس آجا پڑنے میں تو اور اچھا ہو جائے گا ویسے ماشاء اللہ آواز آپ کی بڑی دمدار ہاں بڑی اچھی اور سن میں بھی ہے بس نرمی تھوڑی سی ہے نا سوفٹنس کہتے ہیں نا سوفٹنس کرتے ہیں نا سوفٹنس کرتے ہیں صحیح ہمارے ساتھ ایک کالر نے انہیں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم آسان سلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سائمہ بھول دی ہوں چکوال سے سائمہ چکوال سے جی سائمہ نات پیش کریں نات پیش کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ سیجھے کہوں گی کہ جو بغرام میں آپ جو بہت زیادہ نمی کال سے انتظار کرنا پڑتا ہے تو جو بھی کالر آپ کی آواز رکار کر لیا تو آپ کی آواز بہت مشکل سے آ رہی ہے اب تھوڑا وہ جو انتظار تو تھوڑا کرنا ہی پڑتا ہے ساری لائنز جو ہوتی ہیں نا وہ بیزی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے سب کی ایک ایک کر کے باری آتی ہے تو تھوڑا سا تو ویٹ کرنا پڑتا ہے جی لوری امہ امہ علیمہ کی وہ جی دی پیش کی دی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقیاں چالاں والے آ ہولے ہولے قدم ٹکایا کر دوڑ میری بس گھیجلے باہر نہ کھیجن جایا کر جی اور کونر ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں حافظہ زینب خانپور سے بات کر رہی ہوں کون بات کر رہی ہیں حافظہ زینب خانپور سے خانپور سے حافظہ زینب جی نات پیش کیجئے گا زینب الحمدللہ ہم لوگ خیریت سے علاقہ شکریہ سرون نقش بحیت سلام پڑھنا چاہوں گی جی پڑھیں ان کی جا کھٹ ہے ہوتوں کا سا سی پڑھا سجیدہ ہے سر پڑھا ہو سوزہ والی سی پڑھا سجیدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں اسلام علیکم آپس آئمہ تھی چکوال سے لوری پیش کر رہی تھے الفاظ تو مجھے نہیں سمجھا سمجھ میں نہیں ہے لیکن پڑھ ٹھیک رہی تھی وہ ان کی لائن میں تھوڑا مسئلہ تھا اچھا زینب خانپور سے تھی ان کی چوکھٹ ہو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے شائر کا نام لیا ہم کہتے ہیں نا کہ جو جس کا کلام پڑھیں اگر آپ نام لیں تو وہ اچھی بات جانتے ہیں تو اچھی بات ہیں وہ اچھا پڑھا تھا ماشاءاللہ یقینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو مہمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنے پرشتوں کے ساتھ کرتا ہے بے شکت بے شکت یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں زمین پر اس پرگرام میں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی سنہ خانی کی جا سکے بہت شکریہ آدھا کرتی ہیں اپنی مہمانوں کا آپ کہ آپ سب یہاں تشریف لائے اور ہم نے محفل سجائی انشاءاللہ زندگی بخیر نئے مہمانوں کے ساتھ پھر یہ محفل سجائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سے گزارش کروں گی آخر میں اپنا کلام پہلے تم نے ذکر کی بات کی طائب صاحب نے کہا کہ طائب یہ ذکر پاک ہے سرمایہ حیات ہر خیر کا ظہور ہے ذکر حضور میں تو مجھے اجازت دیدیں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ بہت پہلے ایک کلام پڑھا تھا میں نے شاید لکھنے بھی کہے اس کے دو چیتے در نبی پہ پہنچ کے خود کو مثال کر دی میری آنکھیں کمال حیرت کو دیکھتی ہیں کمال کرتی ہیں میری آنکھیں سلام کرتی ہیں آنسوں میں درود پڑھتی ہیں آنسوں میں درود پڑھتی ہیں آنسوں میں بڑے سلیکے سے کوششِ ارزہ کرتی ہیں میری آنکھیں اور نبی کے دیدار کا تو صدیوں میں جا کے ملتا ہے نبی کے دیدار کا صدیوں میں جا کے ملتا ہے درود پڑھتی ہیں آنسوں میں دیکھتی ہیں کمال کرتی ہیں میری آنکھیں سلام کرتی ہیں آنسوں میں سلام کرتی ہیں آنسوں میں درود پڑھتی ہیں آنسوں میں جدو وقتِ نزا آوے جدو وقتِ نزا آوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میری درد دی دوا دینا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا لجپال نبی میری درد دی دوا دینا اور آقا آقا تیری میں گے فلوچ جولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری میں گے فلوچ جولیاں بچھا بیٹھے لجرک لئیوے لجپالا لجپال نبی میری درد دی دوا دینا آج دو اپتے نزا آوے دامن دی حوا دینا ملپتے سرکار